موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دروس بخاری کے زمن میں یاجوج ماجوج جو کتاب الفتن میں بازابتہ باپ قائم کیا ہے امام بخاری نے یاجوج و ماجوج کا یعنی یاجوج اور ماجوج کے بیان کا تو اس زمن میں جو روایات آتی ہیں جو تشریحات آتی ہیں انہیں دیکھنے کی آج ایک طالب علمانہ کوشش ہے دیکھیں جی حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج پھر ان کا خروج اور آخری زمانے میں ان کا آنا یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ دراصل اولاد آدم علیہ السلام سے ہی ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام کی اولاد یافظ سے ان کا تعلق ہے تو محدثین نے اس کی شرعہ میں یہی لکھا ہے کہ یہ یافظ ابن نوح کی اولاد سے ہیں وہاں بغیرہ میں اسی کو وصوخ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے دحاق نے کہا ہے کہ وہ ترک میں سے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ترک سے ہیں ان میں سے یاجوج تو ترک سے ہی ہیں اور ماجوج ادیلم سے ہیں تو بعض نے فرق بھی کیا ہے اور اسرائیلیات میں ایک بڑی عجیب سی بات آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کعب احبار سے ہے کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں پر بی بی ہوا سے علیدہ اس کے اوپر وہ ایک اسرائیلی روایت لاتے ہیں جو صحیح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کا نطفہ مٹی سے لتھڑا گیا تو اس سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی بغیر ہوا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہے ورنہ اس کے بارے میں کہی نہ کہی صراحتاً موجود ہوتی بات تو یہ اسرائیلیات میں سے اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے اچھا امام ابن ابی حاتم امام طبرانی نے اور امام ابن مردویہ نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ایک امت ہے اور ماجوج دوسری امت ہے اور ہر امت کی تعداد چار لاکھ ہے ان میں سے کوئی ایک شخص اس وقت تک نہیں مرتا حتیٰ کہ وہ اپنی پشت اور اپنی نسل سے ایک ہزار آدمی نہ دیکھ لے اور یہ سب مسلح ہوتے اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جن اور انس کے دس اجزاء ہیں پس ان میں سے نو اجزاء یاجوج اور ماجوج ہیں اور ایک جز سے باقی لوگ پیدا ہوئے ہیں تو کثیر تعداد میں اچھا کعب احبار روایت کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تین قسمیں ان میں سے ایک قسم شمشات کے درخ کی طرح بہت لمبی ہے اور ایک قسم وہ ہے کہ اس میں ہر ایک چار گز کا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ اپنے کان بچھا لیتے ہیں تو ایک کان دوسرے کان سے مل جاتا ہے یہ بھی اسرائیلیات میں سے ہے ایسی طرح امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک ایک بالشت کے ہیں اور دو دو بالشت کے ہیں اور جو ان میں زیادہ لمبہ ہے وہ تین بالشت کے برابر ہے اور وہ اولاد آدم سے ہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام اور یافس ہیں پس سام سے تو عرب، فارس اور روم پیدا ہوئے اور حام سے قبطی اور بربر اور حبشی پیدا ہوئے اور یافس سے یاجوج اور ماجوج اور ترک پیدا ہوئے لیکن اس حدیث کی سنت جو ہے وہ ضعیف ہے اسی طرح سعید بن بشیر نے قطادہ سے روایت کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے بائیس قبیلیں ذلقرنین میں ان میں سے اکیس کے اوپر ایک صد اور دیوار بنا دی تھی اور ان میں سے ایک قبیلہ اس وقت غائب تھا کہیں جنگ پر گیا ہوا تھا اور وہ ترک ہیں پس وہ اس صد اور دیوار کے قریب باقی رہے ہیں تو یہ حضرت سعید بن بشیر کا حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ایک قول ہے جسے تابعین کے اثر کہا جائے گا اچھا اسی طرح امام ابن مردویہ نے سدئی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ترک یاجوج اور ماجوج کا ایک لشکر ہیں وہ لوٹ مار کے لئے نکلے پس ذلقرنین آئے تو انہوں نے صد اور دیوار بنا دی پس وہ اس کے باہر باقی رہ گئے اچھا اسی طرح فتاوہ شیخ مہیود دین میں لکھا ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم کی اولاد سے ہیں ناک کے ہوا سے جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک رائے بتائی یہ جمہور علماء کے نزدیک ہے یہ فتاوہ شیخ مہیود دین میں اس طرح لکھا ہے پس وہ ہمارے باپ شریک بھائیں ہیں انہوں نے کہا کہ صلف الصالحین میں سے کعب احبار کے سوا اور کسی نے یہ روایت نہیں کیا ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ صرف کعب احبار سے یہ بات منقول ہے اور حدیث مرفوع میں اس کا رد ہے تو چونکہ حدیث میں اس کا رد آ گیا اور یہ اسرائیلیات سے بات ہے تو اس کو ہم رد کر دیں گے کیونکہ حدیث میں یاجوج اور ماجوج حضرت نو کی ضروریت سے ہیں تو حضرت آدم اور ہواہی کی ضروریت سے ہوئے نا اور حضرت نو علیہ السلام قطعی طور پر حضرت ہواہی کی ضروریت سے ہیں تو فتح الباری میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام ہوا ہے اچھا یاجوج اور ماجوج اور صد ذلقرنین کی تحقیق کے زمن میں نئے زمانے کے علماء کہتے ہیں کہ اس دور میں جب ترقی ہو چکی ہے اور دنیا میں سائنسی آلات کی مدد سے ہر چیز کے متعلق نشان دہی ہو چکی ہے کہ وہ دنیا میں کس جگہ پر واقع ہے لیکن کمال کی بات ہے کہ دیکھیں نا یہ اللہ تعالی نے جس چیز کو چھپا کے رکھنا ہوتا ہے وہ پھر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی اور جسے ظاہر کرنا ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہو جاتی ہے تو کتنے جدید آلات کے باوجود دنیا میں یہ کس جگہ واقع ہے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ کسی کو نہیں پتا ابھی تک نہ صد زلقرنین تاکہ تائین ہو سکا نہ یاجوج اور ماجوج کے متعلق معلوم ہو سکا کہ اس کے مزداق کون لوگ ہیں اس وجہ سے بعض لوگ صد زلقرنین اور یاجوج ماجوج کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی کیونکہ سائنس نے تو سیٹلائٹس بھیج دیئے زمین کا چپا چپا ہمارے جو ہے وہ ایک بٹن پہ ہے ہم یہاں زوم ان کرتے ہیں اور گوگل میپس جو ہے وہ دنیا کا چپا چپا ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے ہم دنیا کا کوئی بھی کونہ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی دیوار اور اتنی بڑی قوم کہ جو انسانوں سے بھی اتنی تعداد میں زیادہ ہو باقی ماندہ انسانوں سے تو وہ کہاں چھپی بیٹھی ہے تو وہ مانتے ہی نہیں انکار کر دیتے ہیں کہ ہم سائنس اور جغرافیہ کی تحقیق کے مقابلے میں دیکھیں وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں اگر اس کو آپ اس طرح دیکھیں لیکن ایک مسلمان قرآن اور حدیث صحیحہ کو ہمیشہ ہر علم دوسرے علم پر مقدم رکھے گا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سائنس اور باقی معاملات ناقص ہیں ان میں کھوٹ ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ کحف میں فرما دیا کہ جب ذلقر نین اس مقام تک پہنچا حتی اذا بنغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا حتی کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پہاڑوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتی تھی قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لکا خرجا علا ان تجعل بیننا وبینہم سد تو انہوں نے کہا کہ ایز القرنین بے شک یعجوج اور محجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جن چیزوں پر قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہیں جو تم مجھے دے رہے ہو سو تم صرف محنت سے میری بندت کرو میں تمہارے اور ان کی درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا اب اس میں ایک نکتہ ہے جو میں نے پہلے بھی شاید آپ سے بیان کیا ہو کہ قوم نے کہا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان صدہ بنا دیں دیوار بنا دیں اور ذلقرنین نے جواب دیا کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ردمہ بنا دیتا ہوں بھئی صدہ کا جواب تو صدہ ہونا چاہیے تا صدہ کا جواب ردمہ کیسے ہو گیا اس کا معنی پھر علماء لغت نے یہ لکھا ہے کہ ردمہ ایک ایسی دیوار ہوتی ہے کہ اس پر چھت بھی ہو کہ اوپر سے بھی نہ آ سکیں اور صدہ تو دیوار ہوتی ہے بس تو اس نے بہتر سجیشن دیا تو پھر اس نے آگے کہا کہ بھئی میرے لئے یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ پھر چیزوں کو ملایا پھر دیوار کھڑی کر دی بڑی تفصیل سے سورہ کحاف کی آیانہ 93 سے 98 میں تفصیلات موجود ہیں اور اس پر میں آپ کو ایک پہلے درس بھی دے چکا ہوں بہت سال پہلے دیا تھا میرے خیال سے شروع شروع کہ میرے دروس میں سے درس ہوگا بہرحال تو اس نے کہا کہ آتونی زبر الحدید حتی اذا سوا بین الصدفین قال انفخو حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فَمَصْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَصْطَطَاعُوا لَهُ نَقْبَا تو ایسا کرو ایسا کرو تم میرے پاس جو ہے نا لوہے کی چادریں لاؤ حتی کہ جب اس دیوار کو ان دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا تو کہا کہ بھئی دیکھو آگ کو خوب دہکاؤ یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو آگ بنا دیا پھر کہا کہ اچھا میرے پاس پگلا ہوا تامبہ جو میں لاؤ جو میں اس پر انڈیل دوں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا فَمَصْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَصْطَطَاعُوا لَهُ نَقْبَا تو پھر یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھ بھی نہ سکیں گے نہ اس دیوار پر کوئی سراخی کر سکیں گے اور سنو قَالَ هَذَا رَحْمَجٌ مِّرْرَبِّ اور دیکھو یہ سب کا سب جو تم دیکھتے ہو یہ میرے رب کی رحمت سے یہ سب کچھ بنا ہوا ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا اور جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے تو بڑی تفصیل سے قرآن اس پر بات کرتا ہے اچھا پھر آ جائیں قرآن میں سورة الانبیاء میں بھی ذکر ملتا ہے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ حَتَّى کِ جب یاجوج اور ماجوج کی دیوار کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے یعنی قیامت کے قریب یہ صد یعنی دیوار ٹوٹ جائے گی جو ذکرنین نے یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے بنائی تھی اس رکاوٹ کے ٹوٹتے ہی یاجوج اور ماجوج اس طرح امڑ آئیں گے جس طرح دریا کا بند ٹوٹ جائے یا سہلاب امڑ آتا ہے یاجوج اور ماجوج کا یہ حملہ ان کی پیش قدمی اور یورش یہ آخری زمانے میں معاملہ ہوگا اس کے بعد قیامت بہت جلد واقع ہو جائے گی اس کی تفسیرات عیسیٰ علیہ السلام کے دروس میں میں آپ کو دے چکا ہوں تو بارہ ان آیات مقدسہ کی تصریحات کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے متعلق بکسرت احادیث صحیحہ ہیں جن کو امام بخاری نے یاجوج ماجوج کے ذکر کی عنوان سے روایت کیا ہے سو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی تصریحات کے بنا پر ہمارا اس پر ایمان ہے کہ صد ذو القرنین برحق ہے خواہ معلوم ہو دنیا کو اس کا پتا چلے یا نہ چلے اب امام بخاری جو اس زمن میں ایک روایت لاتے ہیں کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایک دن کھبرائے ہوئے آئے اور خوف زدہ یہ فرماتے ہوئے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے عرب کے لیے شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ چکا ہے آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنی مقدار کھل چکی ہے اور آپ نے انگوٹھے اور اس کے قریب والی انگلی سے حلقہ بنایا حضرت زینب بنت جحش نے کہا میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان صالحین بھی ہیں اس عالم میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جب بدکاری بہت زیادہ ہو جائے گی تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب صالحین بھی کہیں بستیوں میں موجود ہوں اور وہ عمر بالمعروف اور نہیں آنے البنکر نہ کریں کہ اچھائیوں کی ترغیب اور برائیوں سے نہ روکیں تو ان بستیوں پر عذاب بھی آتے ہیں اور پھر وہ صالحین بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اچھائی بارال اس روایت کو امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی روایت کیا متفق ان علیہ روایت ہے اور امام بخاری نے اور امام مسلم کے علاوہ سے پھر امام ترمزی نے پھر ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا تو سحہ ستہ کی چار کتب حدیث میں بھی آتی ہے اور پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اچھائی اسی طرح ایک اور روایت جسے امام بخاری اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی اور پھر انہوں نے ابن تاؤس سے اور پھر حضرت ابو حریرہ تک پورا واسطہ جاتا ہے تو بارال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار آج اتنی کھل گئی ہے اور وحیب نے نوے کا عقد بنایا تو یہ صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت اور پھر اس کے ساتھ سنن ترمزی میں سنن ابن ماجہ میں مسند امام احمد میں کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے اچھا حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں ایٹھ ہنڈریڈ ان ففٹی ٹو حجری کے وہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس شر سے وہ مراد ہو جس کی طرف حضرت ام سلمہ کی حدیث میں اشارہ ہے کہ آپ نے فرمایا آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے نازل کیے گئے پس اس حدیث میں آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کے بعد بہت زیادہ فتوحات ہوں گی اور لوگوں کے ہاتھ میں بہت زیادہ مال و دولت آئے گا پھر لوگوں کی رقبت فتنوں کی طرف بڑھنے لگے گی اسی طرح لوگ حکومت اور اقتدار کے حصول میں بھی رقبت کریں گے اور سب سے بڑا فتنہ وہ تھا جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رونموہ ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت سارے جو بے بنیاد الزامات ہیں اس پر بھی میں نے بڑے تفصیل سے آپ کو ایک درس دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ جو الزام ہے کہ آپ نے بنی امیہ کے اپنے رشتداروں کو بہت تعداد میں حاکم بنا دیا تو وہ گنے چنے جو حاکم تھے اور وہ ان کے اوپر بڑی تفصیل سے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ کے زمن میں آپ کے سامنے وہ درس رکھ چکا ہوں جس نے نہیں سنا وہ درس جا کے سن لے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کھل کے سامنے آ جاتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا جو ہے فسانہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور اتنی تعداد میں پیش کرتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ فسانے ہی حقیقت ہیں اور حقیقت چھپ جاتی ہے تو بارال وہ اتنا بڑا فتنہ کے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سبب بنا اور پھر بعد میں بھی وہ فتنوں کا دور جاری ہوا جو آج تک جاری ہو ساری ہے اچھا اس حدیث میں جو نوے کا عقد بنانے کا ذکر ہے اور عربوں کے نزدیک اس کی مقدار معروف تھی امام ترمیزی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے حضرت ابو حریرہ سے اس صد اور دیوار کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار میں سراخ کرتے ہیں حتیٰ کہ جب اس کا ایک سراخ بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں چلو واپس اب باقی کل بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سراخ کو بند کر کے اس دیوار کو پہلے کی طرح بنا دیتا ہے حتیٰ کہ جب ان کی مدد پوری ہو جائے گی اور اللہ کا ارادہ یہ ہوگا کہ ان کو دنیا میں بھیجے تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ چلو واپس اب انشاءاللہ باقی دیوار کل کھو دیں گے اور انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ سراخ اسی طرح برقرار رہے گا پھر وہ وہاں سے نکل کر لوگوں کی طرف آئیں گے امام مسلم نے حضرت نواز ابن سمعان سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا وہ ارشاد خداوندی کے مطابق ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے فرمایا ان کے پہلے لوگ تو بہرہ تبریہ سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے پھر جب آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی پانی ہوا ہوگا پھر وہ چل پڑیں گے یہاں تک کہ وہ بیت المقدس کے پہاڑ تک پہن جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں چنانچہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود یعنی سرخ واپس بھیج دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب محصور ہوں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک بھوک کی وجہ سے گائے کا سر تمہارے آج کے سو دیناروں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان جاجوج محجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا یہاں تک کہ وہ سب ایک دم مر جائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتریں گے تو ان کی بدبو اور خون کی وجہ سے ایک بالش کی جگہ بھی خالی نہ پائیں گے پھر آپ اور آپ کے ساتھ یہ دعا کریں گے تو اللہ لمبی گردنوں والے اونٹوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا اٹھا کر پہاڑ کے غار میں پہنچا دیں گے مسلمان ان کے تیر و ترکش اور کمانوں کو سات سال تک جلائیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو ہر گھر اور ہر خیمے تک پہنچے گی اور تمام زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف اور شفاف کر دے گی تو یہ تفصیلات جو ہے یہ فتح الباری میں آتی ہیں بہرحال اسے متعلق کچھ اور تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس زمن میں آتی ہیں کہ دیکھیں یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کا آنا حق ہے قرآن میں جو ان کے بارے میں آیات ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے آدیس صحیحہ میں ان کا ذکر ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے جب ہمارے رب نے حکم دے دیا تو وہ حق ہے دنیا ساری کی ساری بھی مخالفت کرتی پھرے ہزار دلائل دے لیکن جو رب کا حکم ہے وہ اٹل ہے اور وہی ہے یہی ایمان کا تقاضہ ہے اس لیے جب آپ کتاب قرآن کھولتے ہو اور سورہ بقرہ میں آپ پڑھنا شروع کرتے ہو تو پہلی بات جو ہمارے رب نے ہمیں سکھائی ہے وہ کیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں اور ہدایت کتن کے لیے خدل للمتقین تقوے والوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے اور جن میں تقوی نہیں ہے جو ایمان والے ہی نہیں ہیں انہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ کتاب پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن خود کہتا ہے کہ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اسے پڑھ کر جنہیں ہدایت پانی ہوتی ہدایت پالیتے ہیں جو ہدایت نہ پانے کے لیے پڑھتے ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھیں نا کتنے ہی مسلمان ہیں بخاری شریف پڑھتے ہیں مناظروں کے لیے ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے ہیں مناظروں کے لیے پڑھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو بخاری نہیں آتی بخار آتا ہے کیونکہ یہ تو عشق کی کتاب ہے لوگوں نے انہیں جھگڑوں کا سبب بنا رکھا ہے اب یہاں پر جس نکتے کا ایک ذکر ہے پہلی روایت میں جس میں خاص کر کے عرب کی طرف حضور نے نشاندہی فرمائی کہ قیامت جب قریب آجائے گی تو یاجوج ماجوج نکل کر سب عالم کو تباہ کریں گے اور خاص کیا حضور نے عرب کو اس واسطے سے کہ اس وقت زیادہ مسلمان اس وقت وہی عرب میں سے ہی تھے تو مراد ہے اس کی مسلمان اور چونکہ وہ بڑھتے بڑھتے اسی علاقے شام وغیرہ کے علاقوں میں بھی آ جائیں گے اور زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ انہی سے ٹکراؤ ہوگا ان کا تو بہرحال مسلمانوں کی کسرت جس قوم میں تھی اس کی طرف حضور کا اشارہ ہے اور مراد شر سے وہ چیز ہے جو واقع ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور وہ فتنہ بڑھتے 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 ساری دنیا میں پھیل گیا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ایک روایت آتی ہے کہ یہ ہر دن اس کے اندر سراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ایک مقام تک پہنچتے ہیں تو ان کا جو داروغہ ہوتا ہے جو انچارج ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر چلو کل اس میں راہ کر لیں گے تو اللہ اس کو پہلے سے زیادہ سخت کر ڈالتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی مدت کو یہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر داروغہ کہتا ہے کہ چلو اچھا پھر جب اس مدت تک پہنچ جائیں گے کہ اب جب اس نے کھلنا ہی کھلنا ہے تو داروغہ کہے گا کہ چلو کل انشاءاللہ اس میں راہ کر لیں گے تو پھر اس کو اگلے دن جب آئیں گے تو وہیں تک پائیں گے جہاں تک کل چھوڑ کے گئے تھے اچھا ابن عربی نے کہا کہ اس روایت میں تین نشانیاں ہیں اول یہ کہ اللہ نے ان کو منع کیا ہے اس سے کہ دن رات دیوار کو کھوڑتے رہیں وہ صرف دن کو کھوڑتے ہیں رات کو چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اللہ کی طرف سے انتظام ہے دوسرا یہ اللہ نے انہیں منع کیا ہے کہ دیوار چڑھنے کا قصد کریں کہ کوئی سیڑھی یا اس طرح کے آلات بنالیں کہ دیوار پھاند سکیں ان کو وہ علمی اللہ نے نہیں دیا وہ بس دیوار کھوڑتے رہتے ہیں پھاننے کی کوشش نہیں کرتے ایک معنی تو یہ ہو سکتا یا ردمہ کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتا کہ دوسرے پار جائیں کیسے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے خاص انتظام ہے کہ اندر کھیتی باڑی کھانا پینا سارے معاملات ہیں پھر آلات کی طرف رغبت نہیں ہوتی اور تیسری یہ نشانی ہے کہ اللہ نے ان کو بد کیا ہے اس سے کہ انشاءاللہ کہیں یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا تو وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اور اس حدیث میں ہے کہ ان میں کاریگر ہیں اور حاکم بھی ہیں اور رعیت بھی ہے رعایہ بھی ہے جو اپنے حاکم کی فرما برداری کرتی ہے تو یہ معاملات بھی ان میں اسی روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ بغاوت نہیں کرتے اپنے حاکم کی بات مانتے ہیں کاریگر لوگ ہیں زراعت پیشہ بھی ہیں رعیت بھی ہے حاکم بھی ہے اور ان میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو تو پہچانتے ہیں اس کی قدرت و مشیت کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے تو احتمال یہ ہے کہ ان میں سے ایسا ہی کوئی شخص اس دن انشاءاللہ کا لفظ کہے گا اس کے زبان پر اور بھی بہت ساروں کے زبان پر اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دے گا تو چنانچہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ جب اس کا وقت پہنچے گا تو اللہ بعض کی زبان پر انشاءاللہ ڈال دے گا تو اگلے دن اس میں راہ ہو جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ اے اس دن ان میں ایک آدمی مسلمان ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ کل انشاءاللہ ہم کھول ڈالیں گے تو اگلے روز دیوار کھل جائے گی لیکن اس کی سند بہت ہی ضعیف ہے اور یہ جو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے تو شاید اس پر بھی تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تو دیکھیں اس کو اس آیت سے سمجھیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَإِنْتَ فِيهِمْ اور یہ جو فرمایا ہے کہ ان پر عذاب نہیں ہوگا جب آپ ان میں موجود ہیں کہ جب پلیدی بہت ہو جائے گی اس لئے حضور نے کہا کہ آنے والے زمانے میں اس قدر لوگ گناہوں میں پڑ جائیں گے کہ زنا ہوا کرے گا اولاد الزنا کی کسرت ہوگی اور فسق و فجور ہوگا اور اس قدر کسرت سے ہوگا کہ دنیا میں غلاظت عام ہوگی اور اصلاح کا پہلو کم نکلے گا تو یہ وہ زمانہ ہوگا کہ پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا تو ابن عربی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ نیک اس وقت ہلاک ہو جاتے ہیں شر کے ساتھ جب شر کے شر پر پلیدی پر اس نیک کو غیرت نہ آئے اور بے غیرت بن کے پھرا رہے تو پھر اس کو اس کی نیکی نفع نہیں دیتی اور اس کو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا لیکن اف کورس جو نیک عمل تھا اس کی عاقبت جو ہے وہ تو سمر جاتی ہے اور جو بد عمل تھا اس کی عاقبت بگڑ جاتی ہے تو عاقبت کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر اس کے اندر اس کا بھی لپیٹ میں آ جانے سے متعلق بات ہے تو بہرحال جب بیماری ہوگی کیڑے پڑھیں گے تو وہ بڑے بڑے پرندے آ کر اٹھا کر انہیں لے جا لے جا کر پھینک دیں گے جہاں اللہ کو منظور ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ مٹی کا کوئی گھر اور ان کا اس سے پانی سے باقی نہ رہے گا سو اللہ زمین کو دھوڑ ڈالے گا شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی اتنی بارشیں ہوں گی اور بے تہاشا اس کے بعد پھلوں میں برکت ہوگی یعنی اتنی پھلوں میں برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا جائے گا سبحان اللہ اتنی برکت اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا اور پھر اس کے اوپر اور بڑی تفصیل سے میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں بہرحال اس کے بعد پھر حالات خراب ہوں گے اور جب حالات خراب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو مومنین کے بغلوں کے نیچے سے اتر جائے گی تو ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض ہو جائے گی اور بڑے بدکار لوگ باقی رہ جائیں گے تو آپس میں ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ لڑیں گے گدھوں کی طرح جانوروں کی طرح سرعام زنا کریں گے اور عجیب و غریب واقعات و حالات ہوں گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس دور سے محفوظ رکھے گناہوں سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں